کانڈ شاہ داستان شاہبانوں کے شامنے پیس کیا جائے گا ہل کے بندل کھنڈ کا اندر ریاست محبہ جہاں کی حکومت بھوپا لہ کر رہے تھے لیکن ایک سمیں کاتک کا مہینہ اور گڑ گنگا کا اشنان بہت سے پبلک اور بہت سے راست مند صوبے گنگا گھات پر روانہ ہونے لگے لیکن بہت دنیا محبے کے پاس کر گزری رانی مچھلامتی اپنے ننواز کے اندر کھڑی ہوئی کھڑکی کے سامنے کیس با رہی اس پبلک کو جاتا ہویا دیکھ کے اور اپنی بندی سے کہنے لگی ہے داسی آج یہ پبلک کہا جاتی ہے کہنے لگی مہرانی آپ کو نہیں معلوم گڑ گنگا کا اشنان یہ پبلک نانے کے لیے جاتی ہے کہنے لگی ہو گنگا جی کا نہن نزدی کہتو جلدی سے جلدی بانپال کو بلاؤ اب باندی دوڑ کے راج دربار میں گئی اور اللہ کو ساتھ لے کر محل میں آگئی آتے کے ساتھ سوال کریا پٹرانی فرماؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ہے پتی دیو میرا دل کرتا ہے منہ گنگا جی اسنان کروا دو کہنے لگیا نہیں وہ اربل میرا پٹرانی کوئی روک تھام نہیں ہے وہاں اور کہیں جگڑا بن جائے گا بڑی پریسانی ہو جائے گی اس لیے میروانی کر کے اور اپنا نگزتنی یہیں کر لو یہ کہہ کر بھمپال دربار میں چلے گئے لیکن اس بارے میں رانی کو بہت زیادہ کھال مڑ گیا وہ اپنی ساسو کے پاس پہنچی کہنے لگی ری میرا اسنان کروا دو گنگا جی کا نہن ندی کا گیا کہنے لگی بیٹی میں تو اس جگڑے سے فارگ ہو رہی ہوں اپنے پتی کی رائے لے لو کہنے لگی وہ تو ناٹ گیا نمولی منت و استیفہ دے رکھا ہے تو جانے یا وہ جانے اس بارے میں مچلامتی اپنے محل میں واپس آنکے اور آسن پاتی لے کے لیٹ جاتی ہے اپنی باندی سے کرنے لگی میرا ہار اٹھا لاؤ باندی نے کہا مہارانی ہار کا کیا کرے گی اس کا اندر ہیرہ ہے ہیرے کی کنی چاٹ کر مروں گی اس لبز پر باندی دوڑ کر ماتا دیولا کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کے کنے لگی رہی تیری بڑی بہو ہیرے کنی چاٹتی ہے آپ یہ لبز سنکے اور بڑیا بہت زیادہ تنگ ہو گئی اب وہ دوڑ کر کمرے میں آئی آنکے دیکھا تو بہو آسن پاتی میں آنکے ہاتھ پکڑ کر اٹھائی بیٹی کیا معاملہ نمولی بس توں تو یگڑے سے فارق ہو رہی ہے تو تستی پہ دیری اور میں جندگی برباد کروں گی کیا میں نے ایک سوال کیا وہی بیکار تمہاری دونوں ماں بیٹوں کی ایک سکھیم پہلے وہ ناٹیا پھر تو ناٹی یا تو سنان کروا دو نہیں جندگی برباد کروں گی اس لبز پر ماتا دیولا کرنے لگی بیٹی بیٹی ہو جا بڑائی ناٹیا ہوگا ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا حضر ہے اب اس سے اگاڑی کس ساہبانوں کو گا کر سنا جائے گا یہ مچھلامتی کا نھان اور برمہجیت کی سگائی موسیقی چوئے کتنے گلواندی مینوں ڈٹ ماتا دیولانے ایک باندی لئیر بلاچ جل دی جا بانگلے میں میرے ناہر ناہری بلاچ ماندی دوڑ پڑی ملہ جرلی بجرنگ بلی کانا پھوڑی دیر لگی راتی من بڑھگی درماروں پہ جوڑی کانسل منڈ لیکی کٹھا جا بانگلہ بھریا ہویا جاؤ گردے ناہی اپ سر بیٹیر گلتی سرداروں تیر ایک کرسی پہ برما بیٹھار یک پہ بیر کورشی شنگا شڑ پہ یالا بیٹھار دو رہ نگل دھریتا بھائی مجھا کرسی کھل جو پر چھوٹا بیر دیت نر جو پرنام کے جا بانگلی نر یودر لے گیا سی چڑا آجوڑ کر بانگلی بانگلی جر جیشنوں بنا پھلت جل دی چالوں سیچ مہل میں بیٹری ماتا رہی با ایک دم یوٹھا کرسی پر تر یٹا دیا بھی بکا آگے بانگلی پیچھا یودر لوں جلی مہل میں جہاں پر ماتا دولا بیٹھی داخل ہویا وہاں پر جو پرنام کے لینا ہر نر ماتا دے گی سی چڑا کوری برلی پھر بیٹے کی اور شادی کہ لیا لگا موسیقی بولا ماتا جل دی بات ماتا کون پی روزن میماتا کر مہلا بیچھڑیا بھلا رہے تھے جو بولی پھر لاڈرڈا کہہ دے بیٹے میتا یہ کہتے ہیں بڑی بڑی ررکی تر میں مالم کو نا کب کرنے تہراج ملے اور بچھڑا ملے کٹم پروا بین لوک چاروں پڑ دیا مر ایسی وہوں ملے کونیا جیسی رانی دے بھائی کر جس کا نام چھل دے نا پروا بیٹی کٹ کھانیا کی کھو دے جانے سارے میں پکی بات رہی کونیاوار اکرین آگے بٹارے میں یہ تیمان میرا کرنا نہ ہو زگڑا گر تھارے میں ہٹھ کی گھنی دے ہٹھی لی تیری بھار پھیرے یوں تے راج تیرے وار ہٹھ پا گھڑ دی آج نام میرے در بھائی آج نام میرے در بھائی آج نام میرے در بھائی ہاتھ جڑکے کرنے لگیا ماتا جی کیا آٹھ پکڑی مچ لامتی نے اتنی بے کوپ تو رانی نہیں ہے وہ اور یہ کھال ہو کہ نادان ہوں تو نادان نہیں ہے ایک بچے کی ماتا ہو چکی بچہ ہونے پر عورت کو نادان کہے کھوڑ دے گا ماتا کیا آٹھ پکڑی وہ آٹھ بتا ہو کہنے لگی بیٹے کوئی آنٹ ہو تو بتاؤں اکرائی کا پہاڑ بن گیا پھر بھی وہ گنگا ناڑے کی کہتی ہے کہنے لگیا اچھا پھر یہ تو بہت باری بات تو نہیں ہے مطا وہ دنیا شامل تیرت ہے اور بڑے پریم سر بڑے شوق سے نلا کر لاؤں گا لیکن میں دربار میں جاتا ہوں اور میں بھائی کی رائے لیتا ہوں کہنے لگی بس بیٹے پھر ضرور گھتے مروا ہوگا وہ بھائی تناٹ کر گیا ہے کہنے لگیا کوئی بات نہیں اوہ ہاں بھی کر لے گا اب یہ کہہ کر سیدھا وہ دربار میں پہنچ گیا اور جا کر نمسکار کری اللہ کہنے لگیا نمسکار بھائی شاہب نو بولا رہے کیا نمسکار ہمیسے لیکو ملکڑ ڈالے بیٹھا رہتا ہے نو بولا منلیکو ملکڑ کیسے ڈالا تنہیوں ڈالا کہ بارانی اشنان کرنے کیلئے جاتی ہے کیوں روکتا ہے کہنے لگیا اچھا یہ مقدمہ تیرے تک آ لیا میں نے یہ کہا اس نالاک سے اگ اپنا شوق پورا اپنے گھر کر لو اور وہ عربل میڑا ہے اور کئی جگڑا بڑ گیا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی کہنے لگیا تیرا غلط کھیال ہے سب نہ اپنے گھر دیکھتے ہیں اور کارز کسی کے بند ہوتے نہیں رانی کا اشنان گھاٹ پر ہوگا ٹھیک ہے نا کہنے لگیا بھائی شاہب لے جیا اور جانتا تھا ادھے راج مانے نہیں اب وردی لگاتا ہے اور کس طرح وردی لالی پھر لاہر نیلے بجرنگ بلی کانا پھر للکار دیئی کاسد کو جل دی جا محلوں قیمہ جا کر کہہ دو پٹرانی پر ہو جائے گی تیار بھائی ناوکر چھوٹ لیا بنگلے صرف اہنچا شیز محل قیمہ آج جوڑ کر ناوکر بولیا مہرانی میتر پلک پیاری پکڑو گڑ گنگا کی گجرے گھڑی گھڑی پیبہ دیں گے ہاتھ شناو جو دل کا پھر جوانوں کو کہنے جتنے یو پیسر بنگلے میں سب کو حکم دیا فرما ہوگی برنی گڑ گنگا کیرنے جا جلد کرو تیار بڑا ہزاری کا میں لگتا جاتی ایک سنگ پڑ جا آدھی چڑیا چڑی جاتی پھر باکی گوڑا کے اسکر پیدل پر تن سجار سالہ آگے کھڑے چڑی بردہ تو پہ لدوانی چرکھوں پر دے بجرنگ بلی کا نا آتما یال مہل کا شڑ دو آہ لے باگوی چڑیا چاو دکھے رانی کر مردو بہت مگن ہو جائے اب نا دوکے پٹرانی نرجی ورگتر پہن دیا سجائے پالکی میری جلدی سے یہ بردی تو حکم دیا ڈاوڑا ڈار ہویا رانی کا مردوزن ملکے ماں تری گلی چردو سب تک یہ جو پر جھوڑیے گھر چھیٹا دے جیہینے کی ترکا جس کی میں گھرون تک برکے کوڑی جگبان بھی نرمانڈاڑی کے دیو چھا جوڑا چنیا رمہ حیلتے جی میں سوڑا جوڑی رکھا دوڑی مالا میں پانچا جیتے کھڑیا بھوپ تیارے مالا بھوپ تیارے ہاں جوڑ کے کہنے لگی ہو دیور بھگوان تیرے کو خوش رکھے کہنے لگیا میری بات چھن لے اب تیاری ہو گئی میڑے کی جو چیز وہاں کامیانے والی ہیں جو چیز وہاں چاہیے اپنی ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ تمہارے دندینے میں اچھی تنے جانتا ہوں جو عورتوں کا دندہ ہوتا ہے این ٹیم پر چیز کو یاد کرتی ہو پھر کہنے لگی ہی بھائیہ ایک شو میں بھول گی چلی جب تیاری پھر بھول گی میں یہ نہیں سننا چاہتا جو چیز میڑے میں چاہیے وہ اپنی ساتھ لے کر چلنا ہے جب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی او دیور کچھ سننا چاہیے گا کہنے لگیا پٹرانی سنے کا کیا کرے گی کہنے لگی وہاں منگتے بکاری بہت ملتے ہیں گھاٹ پہ تمہارے آج طاقت کیلئے آج سے دان ہوتا ہے وہاں پیسے باتوں گی منگتے لوگوں کو سننا دان کروں گی کہنے لگیا ٹھیک ہے دو الکارے بھیج کے کھجانے سونا مانگا لیا اور رانی کے پاس ڈوڑے ہی مرکھ دیا کہنے لگیا اور بول کہنے لگی دل تو اور بھی کرتا ہے لیکن ڈر لگتا ہے آپ سے نیو بولا چڑے تو اب شیک لے دو نیو بولی تو سبنا نٹنی کا تماسہ ساتھ ہو رونا چاہیے کہنے لگیا یہ میڑے کابل چیز ہے دو الکارے بھیج کے ہیں شبنا نٹنی بلوائی وہ نٹ کی لڑکی تھی لیکن گانے کا بڑا اچھا کام کرتی تھی آپ سمیت ساج باز بلوائی اپنے گھرو پرہتپند چنت امن کو بلوائیا آپ کس طرح ادھے راج بارہ ہجار مرد گھوڑے کو پھالن کر کے اور کس طرح چلنے کا اوڈر دیتا ہے پرن گئی چیمنڈیر رام کے تو موسیقی 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 لڑے کودکے گوڑے پر تر پڑھتے جنڈا گائیڈ دیا بوجل کل لگی جوانو مرمر دوڑی لگی کو گوڑیاں پر تر پوچھ فاجل لگے دلو باتکے جاؤگر دے نیبلی گڑھگی اور گنات دائی بگوا گوڑے باندی یہ ٹھانو مرحاتی بارد دائی کار لگیا تو پکھانا جو دلکا جیس کی گھوڑ دور تک جاؤگر دے نی ٹینٹ لانگی گے اسمانے کو گاڑ دیا ایک تم موٹی الگ گاڑ کر چھوٹی وہاں مچھل دے ایک تم میں سبنا نٹڈی ایک تم میں پندیت جیتا جیت کے چنتیا من پھگنا اب تم یال سنا جو دلکا اسمانے کی بیچ کڑ جاؤگر دے نیبلی گی بیچ سنگا سنڈال دیا جب مجھگیا جو پڑے نیرہ ٹیم شام کا جان سدار لنگر کھول گیلے میلے مر بوجن بننا سبو ہویا باجن بشل لگی کھانے کی سب جوانوں کو سب جوانوں کی لین لگا کر بوجنے سوچیا کروا جی میرے سوئی پھارک ہو گئے رسکتوں کے لانت پودل بولدہ گھور گرج کہ بھئیہ دیر کرو جی لڑکے کی بولی ناوکری وہ پہرے پہ چلو جرا پودل راج نے پہرے والے پہرے پر بھیج دیئے اور کھانا کھا کر کے اور پنڈ چنٹ آمن کو بلایا کرنے لگیا پنڈ جی نمسکار کرنے لگیا بیٹے نمسکار منہ ایک بات سیڑ دے بتا دو ہاں بیٹے پوچھو پورنوا سی کب نہ ہوگے نمسکار بیٹے دن پورنوا سی کا نکلے گا کرنے لگیا سکریہ دادہ بہت زیادہ فکر تھا مت کہیں پورنوا سی نکل جائے تو کیا فادہ ہوگا اس تکلیف اٹھانے کا نمسکار بیٹے دن پورنوا سی کا نکلے گا آپ کہنے لگیا تم نے یہ اور بتا دے کون گھڑی کون مہورت میں پٹرانی کا اشنان کروا دوں کہنے لگیا جوتس دیکھ کے عربی بتاتا ہوں پندہ چنٹ آمن پترہ کھول کر لگر مہورت دیکھ اور جوتس کا بچار لگا کر کہنے لگیا بیٹے صبح چار بجے پر بھی شروع ہے اور آٹھ بجے تک آٹھ پر بھی رہ گی چار گھنٹے کے دوران تمہارا دل چاہے جبرانی کو نواز سکتا ہے کہنے لگیا پندہ جی بہت اچھا آپ رام کیجئے چنٹ آمن اپنی تموٹی میں آ جاتا ہے اودھے راج پہرہ لگا کر رین گجار دیتا ہے صبح چھ بجے بگل بزوا دیا اور بارہ ہجار جوانوں میں سے چھ سو لڑکے چھاٹے اچھے پوزیشن کے اچھے ٹرنوٹ کے کھڑے پوٹھوں کے شفائی کھڑے پوٹھے کے آدمی کے لطا بہتا چھلا گیا گرے چاہے لڑکا ہالکا بھی ہو لیکن اس کا پوٹھا کھڑیا ہے اور سیوہ پوٹھے آ لے گیا پھر بھائی توڑ گیرے پہشن پہر ایویل موٹن اور بھائی کے پچھناٹ زینا اس لیے کھڑے پوٹھے کے شفائی کھڑے لگیا دوسری وردی لگاؤ جی اس لیے رانی کے پہرے پرگاٹ تک جانا ہے رانا ہے آپ چھ سو لڑکے وردی لگا لگا کے اور تیار ہو گئے چنت آمن بلوا پندن جی چلو رانی کا اسنان کروا کر دائیں گے اب آگے ڈوڑے کے چنت آمن اور ڈوڑے پٹرانی پیچھا گھوڑا اودھے راج کا چھ سجوان پہرے پر اور کس طرح جنانے گاٹ پر لے کریں اور جاتا ہے چھ سجاگیٹھ کے پٹرالی پیچھا گھوڑا پر لہ tried wat عنی پوڑا جو وہ پڑا ل کچھ سجوڑا جو وہ پڑا مل Solid چھ سجوڑا مردوں میں نے قیمان جا پر گاٹ ونیا تیرت کر حجر کریم چھل دے ڈوڑا روک لیا کہ رونے جب جو جلنے حکم دے پردہ تھایا جب ڈوڑے کر کہنے لگیا بنا پھل نیچے اترو گاٹیا گیا چشو لڑکے تھے پہرے پر ننگی چمک رہی تل رانی کودی جوڑے ماتر لے کہ گنگا جی کا تلے کھڑی ہو کہ رانی نر پڑ دے گونگٹ کھول دیا چڑی جوانی پڑ رانی پر یکر جکر رہی لگا شوڑا کلا بھرپور کھلی جن پو نمتا چندر ما ناک شوہ تر مو بھٹوا چا چندر ما چا گول جو لڑکا رانی نے دیکھ ریجل ڈوڑما ڈول بجی ہتھے ڈی چو گر دے نر لڑکیوں کا مو پاچ گئ یہ جکرا میڑے میں بڑ گیا کہ تو پاتر اند کھاڑے کیر سرگ لوگ کی تر پنچی نئی انسویا ہے اترا کی اس میں کوئی پرے کھا کہ نل راجہ دی چھڑ گیا جا دمیانٹی میں لے کہا جس میں مانم تھی دنجھے جے بھائیا اس کو رہا با رہیا بیٹی را گھو مچ کی جو گھر نے ناکا سر پر یا بیاریا کھی مو بے میں بنا پھلوں کے ساتھ با جائے کوئی ہشک ہے بول پڑیا تے در پہ سیچ رہے گا نا ڈے چھتے ڈھگل بھوپ کی ڈھوڑے نئی ہیلا سارے کام ڈھپٹ گئے سب گونڈے ڈھڑا کوڑنا ملیا رہنے شا ڈھڑ کے دورے رانی پانچی ڈھڑا پہری دار بھت ڈھروا بڑ کی گاڑ جنار میں ڈھوڑا نی شیواتے ڈھوڑر بولیا چل چا منتے تم بھی کر اتنا نو دادا ڈھڑا ڈیل درو منتے ڈھڑا پھنے پندب جینے ڈھڑا لگے اتنا نبلا ڈھڑا رانی جاتے مردوں کپڑے رہی ساڑی باند لئی کا من نے تار کے بستر دیئے بھگا مار بھلا تھی ویٹھ گجی پھر باندی لگی بیرا بڑے بار بھر لوٹے گنگا جل کے ڈھڑ دیئے کعا پیما ایک باندی تیکڑ مسلے تھی ڈگرانی کے دھو اے پا ایک باندی نیشہ بڑ لائیا ایک نیجل کا لوٹا بڑ کر جو پر ترڑا دیا ایک باندی نیلیا تو میار سادھا اے کنیا گا تملا ایک نیخس بوڑی کی شیسی جس میں تیل جملی کو مانس کرن لگی کا یا کری دی شمبر جا گا تملا موسیقی وہ پری جوڑے کا موسیقا اب نا دو کہہ فارگ ہوگی جب یو جن کی پڑی نمہ سب سو لڑکے تھے پہرے پہ سب کو حکم دیا فرما تم بھی نالو پہرے والو وردی داری پھر سب سو نرماری ڈاک نار قیمہ اب نا کر کے کپڑے پہنے سب سے پیچھے یو دن نایا دل میں بہت مگن ہوگی پھر وہ چال پڑا وہاں پر سے ڈوڑے کا امارانی بیٹھی مردوں کھوٹ دیا کربا واپس آگے رہ چل کے نئے گیارہ نمبر کے در جب رانی نئے حکم دے دیا میرا ڈوڑا دو رکوا کہنے لگیا ہے سیڈ کا کھال نہیں ہے آپ کے یہ جگہیں گیارہ نمبر ہے اس سے اگاڑی دس نمبر اور پھر نو نمبر جا ہمارا مقام ہے اور تو گیارہ نمبر میں ڈوڑا کیوں رکوا رہی ہے ہاں جوڑ کے کہنے لگی ہو دیور میں اچھی طرح نمبر جانتی ہوں لکھی پڑی ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سمنہ نٹنی کو ساتھ لے آئے وہ بڑی مصور گانے واری ہے اگر نو نمبر میں تماسہ کروا ہوگے تو آپ سے جو خلاپ ہیں وہ نہیں آئیں گے یہ کہہ دیں گے اپنے بول لے آگے تماسہ کروا تو ہم نہیں جائیں گے وہ تیرا بارنا بن جائے گا اور جگہیں وہ دنیا شاملات ہے لیکن چھوٹے دماغ کے آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے میرا یہ کہنا ہے کہ تماسہ گیارہ نمبر میں کروا دو جو خلاپ ہے وہ بھی آ جائیں گے جو پیاریں بتائیں گے کہنے لگیا پٹرانی یہ ٹھیک ہے تو چھت سو جوانوں کو کہنے لگیا اکبلی اور کنات جتنا فرنیچر ہے سب اٹھالا ہو اور یہاں مندوبست کرو اب چھت سو جوانوں کو کیا ڈھیل تھی چوگر دیولی گڑ گئی اور بیچ میں سٹیل سبنا کا لگ گیا اور کہنے لگی ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں میں جو بولا بولو منادی کروا دو جو کہ نئے جان ہے ان کو بھی جان ہو جائے اور جتنے بھی گانے میں آدمی زیادہ آتے اتنی گانے والے کا ہنسلہ بڑھتا ہے کہنے لگیا یہ بھی ٹھیک ہے ہلکارے کو بلا کے کہنے لگیا منادی کر دو حضور کیا کہہ دوں یہ کہہ دینا کہ گیارہ نمبر میں گانے والی سبنا نٹنی اور کنٹرول ادھالی راج کا پھریت اماسہ کوئی ٹھیک وغیرہ نہیں ہوگا جو گانے کا شوخی نے وہ گیارہ نمبر میں پہنچ جائے نو بولا بہت اچھا ہلکارہ منادی کے لئے ارمچلام کی کنے لگی ایک بات اور بھی شن دو جو منادی کرواتا ہے تو سب آئیں گے پھر راجیف سوبے آئیں گے تو وہ جمین مر بیٹھیں گے بیٹھنے کا بندوست کروا دو کنے لگیا سب سامان ہے میرے پاس ہلکارہ منادی کے لئے اور کیسے چلتا ہے بیٹھیں گاڑی بیٹھیں گاڑی بیٹھیں گاڑی بیٹھیں گاڑی گاڑی نمبر کیدر حریت ماتا یونے لگر پیسہ ایک لگے کو جو سوکھی نگنا گانے کر گیا را نمبر میں بڑھئے جب یہ واج گئی چوگردر پبلک کا پاپاٹ گئے کیا ریتور کیا راجہ تھا جاٹے منشٹٹیں کو نیا بھاری بیڑ وہاں پر ہوگی اُدل جوڑے ہاتھ کھئے جو کئی آگیا شرما تھے پر بھائیا بیتر دو دروازے بڑھئے تھے اُدل بولایا جوڑ کر بھائیا شنو بول میں جو کئی آگیا شرما تھے پہ سکھے موچے سنگا شن پہ دلی والا دیا بٹھا اُس کی جڑ میں جائچل بیٹھا پیجہ نمبر جوالا شنکہ جو پتھری کی کرے کا جو کوئی سوبارے چھوٹا تر چھوٹا شنگا شن مل گیا جو یکسر بیٹھے نے آیا وہ کرسی پہ دیا بٹھا سردار آنے موڈے مل گے او دے دار بڑیا بیتر نے وہ ٹیول پہ دیا بٹھا شیول والے جتنے مانس نیچے جا جمدائی میں پر گیا دنگل پھر وہاں پر بھی ایک موڈاڈا لاجو دلنے ارے تک تی پاس بات پاکڑ یاتھ لیا بابی کا اور موڈے پیدائی میں رے گونگٹنے دور بگا دے ام موڈ کھول لیا رانی نر بیچ بچالے بیٹھیں جو رانی کی ترپل کھاوے اکل رہے ٹھکانے نا چڑھی جوانی پٹ رانی پر جکل چکر رہی نگا شوڑا کلا بھر پور کھدی جن پنیم کا چندر لا تھا سواجن نے نٹنی کے لاغے مردوں دے رگی کو باجن سواج لگیا میلے میں موسیقی 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 جو راجہ گانے نے شڑ دے دل میں بہت مگن ہو جی دیکھنا چنا پھر نٹنی کا ہوگے تے لولین میں دیکھنا چنا پھر نٹنی کا ہوگے تے لولین میں دیکھنا چنا پھر نٹنی کا ہوگے تے لولین میں موکا لی کر گیا بردیور سونا مانگوا نو نمبر تو نہیں دو گھت بگڑ جاگا نام کروں گی ساس سوسر کا اج میڑے کئے بیچ دا دو نو کر بھیجے جو دلنے نو نمبر میں دیکھا سونا لے کر جل دی آو چلے شفانی دو وہاں پر تے نو نمبر کی طرف بل اتنے کاٹا رہ جو دلنے گاڑ دیا سونا لے کر دن یاگے چالا پاڑ دیا رانی نے مردو برمیڑے قیمہ ایک پا لڑے شونا ٹے کیا ایک پا لڑے یاپ بھلا کہیں برابر بھائی شونا تے مردو تلی مچھل دے دلے کود کا اپٹ رانی نے ستمہ بھگڑ بار دی پگڑ پا لڑا شونے والا رینڈڑی پہ پھیل دیا ایک دم یاپ جو تاری کی شاپ گبرہ جی تاں پار دن برابر سونا رانی نرہ تو ندیا سب شوبیوں کی لالی اٹھ گئی لیکن کوئی بھی نہیں بل سکیا کہوں دے راج رانی کے پاس کھڑیا ہویا تھا کہنے لگی سب نہ اور بولو کہنے لگی بس مبارک رو ہو اب کونیا جھالڈٹی پر تھیرا چوہن کا بتی جا پار تھٹکے اور کہنے لگیا چچا جی کچھ سرما تو برائے نام کا راجہ ہے راج کر رہے محبیا تیری گھران بلا کے مجھ گئی ٹلی کو تیرے پانی نہ واسکی رے یہ داگاتی یہی موقع لیتے ہیں اور کچھ سرمانی چاہیے تنے تو ہند کا راجہ کہلاتا ہے اور تیری گھران بلا کابر اتاری اس سے بہتر تو گنگا جی میں ڈوب کر مر جا اور نہیں تو دے حکم اس رانٹ کی چوٹی پکڑ کر گنگا جی میں ڈال لوں گا اور پھر دیکھوں اسے امدادی نے سیر کی محبک اور راج کا اردہ رہا جب راجہ جوالہ سنگھ پتھری والا کھڑا ہو گیا کہنے لگیا پرتھی راج سے مہاراج میں دو منٹ چاہتا ہوں کہنے لگیا بول سکتا ہے کیا بولوں بولنے کا تو راستہ ہی نہیں چھوڑ رکھیا آپ لوگوں نے اس کی ناتھگڑامی کاٹ کر سہلڑکو چھوڑ دیا اصل تو پنچائت میں ایک دم بولنے کا اردہ نہیں ہے اور یہ بولا تھکل تو بولا ڈبل کسور راہ مہ گردی دے کارڈے اس کا نام ڈبل کسور ہے اس کی جوان کے لگام دو اس کے مارنے کے مانے یہ نہیں ہے اکی زیادہ دان کر دیا تو چھوٹی پکڑے کا گنگا جیم پھیکوں گا نہیں اس کے مانے یہ ہے کہ کٹا گاڑ دو بگل میں اور اپنی رانی بلوالو اس نے ایک بار تولا ہے تم دو بار تولا یہ دو بار تولا ہے تم تین بار تولا اور پھر منڈے رہو سارے دن جنسا ہار جائے گا وہ خود ڈٹ جائے گا اس کے مانے تمہارے نے کی جئے ہیں اور یہ نہیں ہے کیا یہ معنے نہیں ہے ہانس کر کے باتیں کرو پولک بڑھک جائے گی گدر ہو جائے گا جتنے آدمی سبود راج کے ساتھی بن جائیں گے نو لاکھ مرد گھوڑے کا ماس چھٹکے مو کھڑ جائے گا گنگا جی پر سے دلی لاکھ کوس بن جائے گی اور چوہان کی بتیسی ہل گئی کہنے لگیا بیٹے راجوں کا خیال تبدیل ہو گیا گدر ہونے کا دھاوت بن گیا بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ بھوڑ بچ گئی ارے بھوری لگی ہوئی ہے بیٹے پھونک مت مارے نہیں بھڑھ اٹھے گی بھوری میں پھونک مارنے سے بڑھ جاتی آگے اور تو بھارتا ہے پارت بیٹھ گیا اور اُدھے راج نے موقع مل گیا کھڑا ہو کر کرنے لگیا بھائیو میرا کام سماپت جس بھائی نہ جانا اُبڑے شوق سے جا سکتا ہے بھارت دنگل پاٹ گیا سبنا نٹنی شیک کرنے لگیا نیک وقت تو بھی جا اور چاہیے بولو نو بولی بس مبارک آپ سب سامان کلوز کروا کرو دے راج نے نو نمبر میں پہنچوانا شروع کر دیا سبنا نٹنی اپنی ڈھول کی کندے پہ ڈال کے اور پورو سیڈ نہ ہو گئی آگے جنہ نے پرثی راج چوہن کے تو پرثی راج کا شاڑا رہتا تھا دلی نوکری کرتا تھا سمیت کندبہ رہتا تھا وہ پٹرانی بھی نھانے آ رہی دھیرہ سنگھ کی عورت بھی نھانے آ رہی آپ دھیرہ سنگھ کی عورت اور پرثی راج کی رانی یہ تو ننندور بھابی تھی جب وہ کیسر کرنے لگی دھیرہ سنگھ کی عورت رہی ننند چہن کی پٹرانی کرنے لگی ہاں بھابی نے وہ بولی دیکھ آج میرے ننڈویا میں کوئی کمی نہیں ہے ہندستان کی حکومت کر رہا ہے اور تو اس کے بے رکھی لیکن تمہارا فادہ کچھ نہیں ہے کہنے لگی رہی کیوں یہ ڈول کی والی آ رہی اس کے دو گیت نہیں سنوا سکتی تو کہنے لگی بابی من نے تو شوق نہیں ہے اور آپ نے شوق ہے تو کیوں نہیں سنوا سکتی کون ہے یہ یہ بڑی مسہور گانے والی سبنا نٹنی ہے کہنے لگی ابھی لو اب سبنا بلوائی مہرانی نے اور کہنے لگی میری طرف دیکھ میں دلی والے راجہ کی مہرانی ہوں اور یہ اس کا جنانہ ڈیرہ ہے اور سب عورتی عورت سنیں گی تم یہاں دو گیت سنا دو یہ دلی والے راجہ کا جنانہ ڈیرہ ہے مرد نہیں آ سکتا یا کوئی بھی اب سبنا بہت خوشی ہوئی کیونکہ مہرانی کا حکم مل گیا اب وہاں ساج باز روپتی ہے اور جتنی عورتیں دلی سے نانے جا رہی تھی ہوئے سب چوگردیں بیٹ جاتی ہیں اور مہرانی کرسی پر بیٹھ گیر کس طرح گانا شروع ہوتا ہے موسیقی 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 مو دھا پھلنگ کر کے اور کے سر شرکے کے سکھنڈا کے لیٹ گئی اس کو رزبوت آسن پاتی کہتے تھے اگر عورت شرکے کے سکھنڈا کے اور مو دھے پھلنگ پر لیٹ جائے تو دھرتی آکاس ملے دکھائی دیا کرتا تھا ان کو بہتی جیدہ دکھوانتے تھے لیکن اس کو آسن پاتی کہتے تھے اب دھیرا سنگھ کھانا کھانے کے لیے ڈیرے مایا اور آن کے دیکھے تو کیا دیکھے مو دھا پھلنگ اور اوپر رانی لیٹ رہی آسن پاتی کے پوزیشن میں اور دھیرا کے ایک دم چوٹی میں کے جھڑ نکلی اور جھڑ میں بیٹھ گئے اور کیا باتیں کرنے لگیا موسیقی 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 کہنے لگیا ٹھیک ہے وہ تو لیکن رانی نے پیر دبانے کے لیے کون سا لائے گا کہنے لگیا جس دبل کو حکم ملے گا وہ ہی لائے گا کہنے لگیا تو بہت اچھا کر دو چلو کام اب چوہان کس طرح بیڑا ڈالتا ہے شہباز موسیقی موسیقی جلدی روٹھونے سے زادر گزنے گھڑی گھڑی پھیک اور سنکڑ گیا رج پوٹوں کر بس کی بات رہی کون جو کوئی نام شنے یودل کر لے لو چاچٹی نیزا بہت دیر کا یرچا جو گیر مردوں پان گئے کملا چونڈا یوٹھا کرشی پرتے اور بیڑے پیکری کلا پانچ با کر بخشی بولا راجہ دل لے کے سر کان مشالہ ہے جو دل پر یوٹے بخشی کی طرف تاہر یوٹھا پھر جلدی تیرے آدھا پان لیا پڑھوا پانچ با کر دونوں یو دھا پڑھ دے وردی لئی لگا اپنے اپنے یویاتھی پر دونوں دبل ہوئے تیہا پانچ پاہی شنگ میں لے کر مردوں کو چھ دیا کر چلتے بخش کیا بخشی نی راجہ شنوں پی تھو را کہہ شرکائٹ دے موجودل کا جاتے نو نمبر کئے ملیا مو مشک باند کر تیری نظر گزانو لیا آئے کچھ مندہ مندہ جانے گیا بابا جی کے دنے دورے پانچے کنگا لے کر آئے کچھ ڈرتا ڈرتا ہاتھی ہول دیئے دونوں نرنے بجرنگ بلیکانا تھوڑی دیر لگی جاتے مرنوں نمبر کئے دھو رہنے ہاتھی روک لیے دونوں نے بولا بخشی حلکاری ترجہ جو دل کھولاو بولا چھوٹی جوڑی چوبدار کیر بڑھ گے نو نمبر کئے کھاڑا خودی را نو نمبر مر او دل جوڑ کر رہ تھا آج جوڑ کر کاشد بولے او رن جی تو دے چندرہ تاہر چونڈا کھا جوڑا تن بھاٹ گے یو کر رہا بولا اتنے سنکے یودل برجہ بی یا میری تھرپ لگ یہ کہہ دینا پنڈت جی نے جس کا نام چونڈ یارا اودل جوڑ کر کھاڑے مر پورا جوڑ ہویا کونیا اتنے دم نہیں بڑھ لے گا میں بلکل آموں کونیا جائے کوئی کام ضروری ہوتا ہے یان ملے کھاڑے کیمہ دونوں لٹ گے لیں پیچھے نئے اور چونڈا تے رہے بدا اودل ناٹ گے جا جانے کو جو مہراج چونڈی جاگ جب یہ بات چنی تاہر نئے لگی جاگ بدل قیم کھلکی ماری راج کبر نئے بکشی میری تھرپ لگ اوی جا دنیا روکے مارے کی تن نئے مالم کون مونج گولام دکھے دنیا میں بینا پٹے ماننے کون اودل یار بنیازو تے کا چل ہم شر پیدے برسا موسیقی